انڈیا علا جرم کے خلاف عواز موسیقی اعنیٕ احنیٓ موسیقی احرم 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 موسیقی مت significa احرم کوئی پیسہ نہیں چُرائے دیکھ تو چکچہ مان لے کہ تو نے دھوکہ تڑی کی ہے آپ کھاما کا شک کر رہے ہیں میرے پہ آرے آرے بچھا رہا چھوڑ دو نا صاحب میں نے کچھ کہا ہے نہیں ہے سب خلط ہے اچھا اللہ بھاگیا نظر متانا دوبارہ آج میں اپنے گھر والی رسپی بناو نہیں بہو آج نہیں جس دن تیرے ساسور جی شہر جائیں گے اس دن بنا لے نا تجھے تو پتہ ہے نا تیرے ساسور جی کو کھانے کے سواد میں تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں چلتا ہے لائک بیٹا جنی ہوتی نا یہ نوکر کو جو سیلری دے رہے ہیں وہ بج جاتی گھر کا پیسہ گھرہ ہی میں رہتا سب بہیمان تھوڑی سی نظر ادھر ادھر ہوئی نہیں پوراں بہیمانی چالو کر دے پوری دنیا جو ہے نا بہیمانوں سے بھری پڑی ہے اے بہو ہم کو ایک اچھا سپوتہ دے تاکہ ہم کو پال پوسکے بڑا کرے اپنے جائی سب پہلوان بناے نئے کرائیدار آنے والے تھے کیا ہوا ان کا آج ان کا سامان آگیا ہے وہ کلائیں گے یوگیشی باتا یوگیشی باتا ارے یہی یوگیش کو آفیس میں منون لگتا ہے گی نہیں دن بھر فون کر کے تجھے یہ سب باتاتا رہتا ہے ایسے ڈرتی کیا ہو کھا جائیں گے کیا تم کو ہاں ان کو پتا ہے ہمارا ایک دوست بڑی تعریف کرنا تھا ہماری آج پہرہ تھا بڑی سانسکاری بہو لے کے آئے ہم ان نے کہا ہاں سانسکار سب سے پہلے اچھا بہو وہ یوگیش کا دوست جو کراہ پہ آرہا اس کو جانتی ہو تو نہیں پاپا جی اس بچاری کو کیسے پتا ہوگا وہ تو یوگیش کا کلیگ ہے نا بہو چاہ دے آگے راج کمار آوئی آنڈر چلے جا رہے ہیں ماں باپ یہاں کھڑے ہوئے سیدھے اندر گھوسے جا رہے ہیں یہی سانسکار ہیں تمہارے پاپا میں بے گھرک چاہتا ہوں کیا دکھاؤ موسیقی جانے دیجئے نا دکھاؤ کیا ہے اس میں موسیقی 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 وہ ہمارا دوست آنے والا تھا نا پیپر میں سائن کروانے کل کل آئے گا تب سے جانتے ہو اس کو بھی بڑا دین پہلی بینگ میں آیا تھا پاپا تبیس تجھے باروسہ ہے نا اس پہ ہاں پاپا اچھا تھا لڑکا ایسا ہی ہوتا ہے کیا ہوا یہ گھوم سمسکے بیٹھی ہوں یوگیش میں باہر نکلنا چاہتی ہوں گھومنا پھرنا چاہتی ہوں لیکن یہاں تو تو تمہارے باس فرصت نہیں ہے اور اور میں اکیلے نہیں جا سکتی باہر تم جانتے ہو مجھے معلوم تو میں بہت زیاد اککت ہو رہی ہے لیکن کل جو میرا دوست آرہا ہے نا تم اس کی بی بی کے ساتھ دوستی کر لیے پھر اسے کے ساتھ کبھی کبھار بھار گھومنے چلی جائے کر میں ہاں پاپا یار تھوڑے پرانے بیچار کے ہے لیکن جب تک کہ وہ مان نہیں جاتے نا اب تک انہیں سہین کرنے ہی پڑے گا یہ اوپشن نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے وہ مان جائیں گے میں سمجھاؤں گا نا ہونے اب تو موڑ خرامت کروں تھوڑا مسکرہ دو ہاں ہاں ٹ Oreo ہاں ஹ爸 یہ پ doeammen건 چاہ상을 تمہارا نگے کے لگ diferentes پدھر یہ مسکرہ تمہ نا repeating گڑ دیجئے دیکھو تو یہ پیپر ویپر تو صرف فارمالیٹی ہے میرے بیٹے کے دوستو جب تک چاہو تب تک رہو یہاں آرام بس اگی بات کا دھیان رکھنا کرایا ٹائم سے دیتے رہنا ہاں؟ ہی دین کل آپ کو شکایت نہیں ہے سدھے ہو تم لوگوں کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا تو آج رات کا کھانا تم لوگ ہمارے ساتھ ہی کھانا تھانکیو سو مچ آپ ایکسرائز کریے میں چلتا ہوں ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تو نین کی کو لیتا ہے وہ تو جاتا کیا انگل وہ ٹوپٹر نے کو سکرائٹ کیا تھا کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ کچھ دیسٹرب رہتی ہے کچھ فیملی کریئر پڑھائی اب آپ کو تو بتائی آج کل کتنا سٹریس ہوتا ہے ان سے پہلے جو کرائدار یہاں تھا وہ اپنی بی بی کو دھوکہ دے کے کسی اور کے ساتھ بھی رہ رہا تھا ایک دن منڈی میں میں نے دیکھ لیا اس کو کسی اور کے ساتھ دھککے مار کے نکال دیا گھر سے باہر لیکن پاپا بادنے مالوں چلا نا وہ تو اس کی بہن تھی تو اس سے کسی نے کچھ پوچھا ایک نمبر کا جھوٹا تا ہو میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی خابی لائیے میں لے چلتی آج کسی اور دے پچھلو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں ہاں 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 سادھی میں کالیج میں پڑھتے تھے اچھا بہو وہ یوگیش کا دوست جو کراہ پہ آرہا اس کو جانتی ہو تو نہیں پاپا چا دونوں ایک ساتھ پوچھا پڑھتے تھے ارے آپ بھی نا یہ سب اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے اس سے کسی نے پوچھا کچھ موسیقی 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 ایک کام کریں میری سسرال میں کراہی دار بن کر لیں لیس بگری ہوگیش کے باپا کو بتا چل گیا تُو باپا جی تھوڑے موٹی بودھیک ہے تو بتا نہیں چھتا موسیقی یہ سب کیا سوچ رہا ہوں میں پان آنٹی جی کھیل آئیوں آنٹی تیر ملا کام آئے اندر کمرے میں جا نا جی موسیقی موسیقی ممی پاپا جی ہم لوگ بزار ہو کریں موسیقی 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 جو سامان چھئیے لکھ کے دے دو میں لا دوں گا ہمارے گھر کیے عورتیں بینا کام کے باہر نہیں جاتے موسیقی تو ہر کام اپنے سسر سے پوچھ کر کرتی ہے پوچھ ما تیار مجھے اپنے سسو جی سے بہت ڈر لگتا ہے آم بسے سو جاتا بھی کہہ رہی تھی اسید میں ان کو دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے یار بہت بندشیں ہیں یا وہ تو تو آ گیا ہے تو میں تھوڑی ریلاکسڈ ہوں کہ کوئی تو ہے جسے میں جانتی ہوں مجھے پندش میں رہنے کی عادت نہیں ہے وہ تو جانتے ہی آنا تینچن مطلب ہے میں آ گیا ہوں نا اپنے خوب مستی کریں گے آرے بہا تو اس کاران سے آج پوری پانی کی تنکی خالی ہوئی ہے آرے بھائی ایسا کیا کر دیا تم دونوں نے کہ دونوں کو ایک ساتھ تپڑے دھونے پڑ گئے آرہا بیٹا تمہارے لیے تو الگ سے پانی کی تنکی لگواؤں گا میں تم تو آرہت ہو نا تم کونے کپڑے بھسار میں کل وہ کپڑوں سے بھری بالٹی بھری ہو جاتی ہے اس لئے میں ہی اسے منہ کرتا ہوں ہاں ایسے بیچاری بیمار رہتی نا بیمار نہیں رہتی ہے بس میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں پاچی نے ایسے کیسے گول دیا وہ بھی سب کے سامنے ہم تو جانتی ہو نایا پاپا کی زبان تھوڑی سی خراب ہے تھوڑی ٹھیک بہت زیادہ پوش تو کیا ہم انہیں گھر سے بھاہر نکال دیں پینچن مطلب میں آگیا ہو نا اپنے خوب مستی کریں گے میرا آرے یہ تو بہو لگ رہی ہے ہلو ہاں بابا کھاں ہے تو میں آفیس میں ہوں کیوں تیرا دوست پرکاش کھا ہے پرکاش تو آفیس کا آمچہ نہیں بھار گئے ہوا ہے کیا ہوا اب ٹھیک تو ہے نا ہلو میں تو مندیر میں آئی تھی مجھے نہیں پتا ہوا کھاں ہے گھر پہ ہی ہوگی اینجین ابھی بکرام ہے یمنا یمنا کیا ہوا جی کیوں چلا رہے باہو کار نرملا باہو 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 تہاں ہے باہو ہاں تیٹا تمہارا آفیس میں ہے باہو گھر پہ نہیں ہے تم کو پتا ہونے چینہ کہاں ہے اوپر ہوگی اور سجاتہ بھی تو ہے اوپر باہو 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 آنکل آنٹی آپ آئیے نا تمہیں بہار گئی تھی گیا نہیں پاپل جی میں تجھے ہی گھر پہ تھی پرکاش کھاں ہے کھا ہوگا امسل تم ابھی آ رہے ہو نا اوفیس تو پائک پہلے سے کیسے کھڑی اور وہ گرم کیسے کیا بات کر رہے انکل پائک چلے گی تو گرم ہی ہوگی نا پس ایک بات بتائیے آپ کو میرے بائیس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے ہر ادنی ہو تو ایسے ہی لے لیجے اسے کسی کام سے آئے تھے آپ وہ دیکھو بیٹا تمہارے پٹا جیسا ہوں میں جی اس لئے تم سے یہ بات کہہ رہا اپنی آنکھ اور کان ہمیشہ کھلے رکھنا اسی بھی رشتے پہ آنکھ مون کے باروسہ مت بھابی شادی میں سب اس ڈریس کے اتنی تاریف کر رہے تھے من کیا کہ میں اس ڈریس کو رکھ لوں رکھ لی نا روکا کس نے اب ایک منٹٹ رکھ لے تو یہ بھی رکھ لے اسے میں کئی بار پہن چکی ہوں لیکن یہ مجھ سے زیادہ تجھ پر اچھا لگے بھابی آپ آلڈی دو ٹرس دو چکی ہوں اوہ ہلو اس طرح سے کپڑوں کا حساب نہیں رکھتے اپنوں میں رکھ لے بھابی پلیز کوئی پلیز ویز نہیں بہن جائسی ہونا تیری رکھ بہت اچھی ہے بھابی بھابی پلیز ایک سندر دکھنے والی لڑکی ایک سادھارن سے دکھنے والے لڑکے سے بھابی پلیز کوپرٹی پیسہ ایک لوتا لڑکا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ سب کچھ اسی کو ملنے والا ہے ہمارے مرنے کے بار توڑائی اپنے حضاب لیکن تب تک سکروپ اور پیس تک کیا کرے بنائے گی سنبند اپنے سندر دوستن سے کس کی باتیں کر رہے ہیں آپ تجھے گے لگتا ہے کس کی باتیں کر رہا ہوں گا جانتی ہے پر بتائی گی نہیں کہ بھامڑ ہے بھامڑ پرکاش کا ہمارے گھر میں تلائے دار بن پیانہ یہ صرف اتفاق ہے ایک سوچی سمجھی چال ہے جس کو تو اور تیرا بیٹا نہیں سمجھو گے بھامڑ بھامڑ آپ نے بھلایا پرکاش کو بول گھر کھالی کر دیں کیا اس کو تو مہینہ پر بھی نہیں ہوا ہے ابھی اسے کیا بات ہو گئی امی کیا آپ آپ بتائیں گی بات کیا ہوگی میری نگاہیں کہہ رہی ہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے بھامڑ پا ایسی کیا بات آپ بتائیں گے واقعتا ہے آپ بتائیں گے محبو آپ 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 یوگیش آبی تک آیا نہیں ہے مطلب بہو اکیلی ہے ہاں ہے پو ہاں ہاں آ رہا ہوں میں چل دیا یہ تو نیم کی کو لیت تو جاتا کیا اگل چاپٹر نے پسکرائٹ کیا تھا وہ اپنے اتنی رات میں کو کہل رہے ہیں تیری پتنی اتنی رات کو پرکاش کے گھر کے ہوئی ہے وہ بھی چھکتے ہوئے اچانا تھا تو بتا کے جا سکتی تھے موسیقی موسیقی مہین نے کہا تھا کیا ہوا تمہارے کمرے سے کون گیا ہوئی اس وقت کون جا سکتا ہے باپا کوئی بھی تو نہیں مجھے نا نین میں دھوکہ ہوا ہے لیکن یہ بات تو کسی کو بولنا مت باپا آپ جا کر سوچہ یہ علیہ وسلم ممی جی کچھ ہلپ کر دیں یہ بہوٹ ٹماٹر بھی لی آتے ہیں اب ہی لیا بابی نماس تینی خوش رہ پانیر کی سبزی لائی تینکیو سو مُ Nach میں برطن بار میٹھائی چھوڑیے نا اور بارتن کی کیا ذروہ ہے اب بابی ارے بیٹا کسی کا کھالی برتن واپس نہیں کرتے ایسے کسی اور دن لے کے جانا ٹھیک ہے بیشنا کھڑی کیوں ہے سجاتا بیٹا آپ نے سجاتا کو بلایا کیا تجھے کیا لگا تیرے کان بج رہا ہے سجی آنکل تروازہ بند کرو جی پہلے کسم کھاؤ کہ ہمارے بیٹ جو بھی بات ہوگی وہ تم کسی کو بتاؤ گی جی نہیں بتاؤ گی اپنے پتی کو بھی جی جی نہیں بتاؤ گی اپنے گھار کو بچا لو تو تمہارے گھر پہ خطرہ من را رہا ہے مطلب 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 صاف ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے نا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے صاف صاف بتائی آپ مطلب اپنے پتی اور نرملا پہ نظر رکھو سب سمجھ میں آ جائے گا یہاں بول رہے ہیں آپ تمہارے پتی اور نرملا کا چکر چل رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا نام ممکن مطلب 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 مل کر بہت بڑی غلط فہمی کا نرمان کر سکتے ہیں ہمیں اس بات کے لیے سترک بھی رہنا چاہیے تھوڑا بہت شک تو ہم سب پر کبھی نہ کبھی کرتے ہی ہیں لیکن اس شک کو دور کرنے کے لیے سمباد قائم کرنا بہت ضروری ہے اگر اس جگہ نرملا کے سسور کشور مہتا کو اگر کوئی شک ہے تو انہیں اس بارے میں بیٹے اور بہو سے بات کرنی چاہیے کیونکہ شک تو نئی نئی کہانیاں بننے لگتا ہے اسی لئے چاہے اب نرملا کے سسور ہو یا آپ اور ہم اگر ہمارے سمبندوں میں سمباد نہیں ہے تو یہ شک کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اسی لئے کیوں پی رہے ہو بابو جی خجانہ لٹ گیا ہے کیا اس کا خجانہ کون لٹے گا مار مار کے بھرتا نہیں بنا دے گا اس لئے تو اپنا نشاکم مت کر میں تو یہ ایک مسالے دار کہانی سناتا ہوں اپنا اومی کا بیٹا پپو ہے نا ایک بار اس کو اپنی بیوی پر شک ہوا کس بات تھا ارے بیوی لوگوں پر کس پائپ کا شک ہوتا ہے وہ ہی ایک ہی بات اس نے اس کو خوب ڈیل دیا اور اس کے پیچھے سبوت جھٹانے کے لئے ایک جاسوس لگا دیا جاسوس نے اس کو ایسا سبوت دیا جس پر وشواس کرنے ہی مشکل ہو کون تھا جاسوس اپنے بیٹی کی جاسوس ہی کروانا ہے پتہ نہیں کہا رہے تھا رات رات بار کہتا ہے پڑھ رہا ہوں لیکن اگزام میں پھیل کر جاتا ہے وہ ہے نا اپنا نیو مارکیٹ والا ڈیڈیکٹیو چکردھار مجھے بہت سٹریس ہو رہی ہے سٹریس پر انہیں سوزادہ کو نیتی روا دکھے سولا دیا ہے انہیں سبوت خوشی شکردھار انہیں سورے بہت اینکسonentو چکردھار ہمارے یہاں بی بی ہو یا گرل فرینڈ سب کا کالا چٹا نکالتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کس کا کس کا نکروانا ہے میری بہو کا آپ کا بیٹا کہا ہے اس سے آپ کو مطلب ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کیا مطلب بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بہو کا کیا پتہ کروانا چاہتے ہیں یہی کہ اس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے آپ کو کسی پیشک ہے ہو جائے گا آپ کا کام ہو جائے گا بس تھوڑا سا ایڈوانس مل جاتا تھا پہلے کام پھر کام ہاں سر بلکل آپ کا کام ہو جائے گا 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 موسیقی 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 لگتا ہے ان کو شک ہو گیا کہ میں ان کے پیچھے ہوں ارے سر کب تک بھاگیں گے ہاں سر میں پھول رکھتا ہوں ہاں ہاں بوس ابھی بولو کہ گلی میں گھوسے ہیں اتف رکٹے کو سارا شہر نہیں نیچا دیا نا تو میرا بھنا و ڈیٹیکٹیو چکردھر نہیں بہت روب دکھا رہا تھا مغل بنا ہر مجھے موسیقی سر بودھا بہت طاقت ہو رہے لیکن اس کا اوپر کا مالا کھالی ہے اس بودھے سے پیسے نکلوانے کا ایک ہی طریقہ ہے بودھا جیسا سوچ رہا وہ ایسی نقلی فوٹو بنا کے دیتا ہو اسے براو سر موسیقی کیوں لگ رہی نہیں اوریجنل اہنکار میں نرملا کے ساسور کشور مہتا یہ برداشت نہیں کر پائے کہ انہوں نے جو غلط فہمی پال رکھی ہے وہ جھوٹی ہے ایسے لوگ سچ کو دیکھ ہی نہیں پاتے اپنے جھوٹ کی کلپنا سچ کی طرح کرنے لگتے سماج میں انسا اور دویش کا سب سے بڑا کارن یہی ہے اگر انہیں اپنی بات سچ لگ رہی تھی تو انہیں اپنے بیٹے اور بہو سے بات کرنی چاہیے تھی نہ کی ان سے دور رہ کر من میں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی کھچڑی پکھانی چاہیے تھی لیکن یقین مانیے ہماری اسی پرورتی کا کچھ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سب کر کے کسی کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسے لوگوں سے دور رہے گا اور اپنے پریوار کو اجڑنے سے بچائے گا لیکن کشور مہتا نے اب تک جو گھڑک ہوتا تھا کیا وہ اپنے پریوار کو بچا پائیں گے اس پہ گرنے سے آئے دیکھتے ہیں دیکھ تو مجھے ایسی پوتوز اور لاکھے دیتے رہنا اور میں تجھے ایسی پوتوز کرنا ارے سر آپ ٹینسل مطلب یہ سمجھو کہ آپ کی بہو گئی پر سر ایک بات ہے میرے ایک دوست کا دوست تھا اس کا کیسی شادی شدہ عورت کے ساتھ چکر تھا اور اس لفڑے میں اس کی بی بی بھی ساتھ میں تھی اب یہ ان کے بیچ میں کیا چکر تھا یہ بعد میرے سہن میں نہیں آئی چلتا میرے ایک دوست کا دوست تھا اس کا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ چکر تھا اور اس لفڑے کو اس کی بی بی بھی ساپی تھا چکری پرو ارے بہو کتنا کام کرے گی بیٹا جرہ سانس بھی لے لیا کر ارسن تیرے سرسل بھی تھرور جرور ہے لیکن دیل کے پورے نہیں ہے ان کا دیل جیتنے کی کوشش کر کبھی کبھی ان کا پیر چھو لیا کر میں اتنے سالوں سے رہتی ان کے ساتھ میں میں ان کو سمجھ گئی ہو تو بھی سمجھ جائے گی ایک دن اور سنو جی کبھی باہر جانا ہو گیا تو مجھ سے پوچھ کے جانا اور ٹائم کا خیال رکھنا باقی میں سمبھال لوں گی ہاں ہاں بہو نے آج اپنے ہاتھوں سے ہلوہ بنایا ہے ارے بہو ہلوہ لے کیانا اپنے ساسور جی کے لیے ہاں 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 اچھے اکتام کرو بھلا پرکاش کے ہاں بھی لے جا بھائی وہ لوگ اتنا کچھ بنا کے بھی لکھتے ہیں ہاں 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 موسیقی 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 نرملا اب نا تمہارا گئے میں نے ایک سلائٹ دیکھ لیا ہے اب ان کو اوپر کو امان دیکھے بھی آ رہا ہوں تم نا ٹوکن مالی واپس لے کر آ جاؤں ہم کہیں نہیں جا رہا ہوں کیا؟ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم پاپا کی بندشے اور پاپا اکڑو ضرور ہے لیکن دل کے اچھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ میں ان کا دل جیت لوں گا ہاں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن اب اوپر نیچے تو ہوتا رہتا نا پریبار میں یوگیش ہاں پاپا بیٹا تجھے ابھی جیبالپور نکلنا ہوں لیکن یہ تنی رات میں کیوں میں نے بہت بڑے کرز میں فس گیا ہوں اور مہا جن بول رہا ہے کہ بنا کسی پروپرٹی کی پیپرز کے مجھے پیسے نہیں دے گا اب یہ گھر تو تیرا اور بہو کا ہے نا تو مجھے اپنا گڑاؤن اور تکان بچانے کے لیے وہ جبالپور کی پشتینی پروپرٹی ہے نا اس کے پیپرز رکھنے ہو پاپا یہ نیکسٹ ویک نہیں ہو سکتا ہے گا کل صبح وہ مہا جن اپنے گنڈے لے کے گودام پہ آ جائے گا کیا جواب دوں گا میں اس اور تو تو کل رات تک لوٹی آئے گا نا اب آپ فکر مت کرو میں میں بھی نکلتا ہوں موسیقی 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 سجادہ کو نیت کی دوا دیکھنے کے سلا دیا موسیقی موسیقی моя تو کہتے ہو آج رات آج آپ اُ halt 거는 دیا سبح ہوتے ہی چلے رہے گا سیاہ سو گئے گیا اسے لحک پہ آئے مامو جی پاپا جی دونوں سوے گا یوگیش خط پر حینے اکیلے مجھے نمینا تو تمہیں کون سا ہم سونے دیں گے پوفے سب براشتھو براشتھو تمہارا یہی انجام ہونا تھا یہ کیا کیا آپ نے ہمیں سب باغل بنے رہتے ہیں آپ سبھی یہ ایک باد پانے آ جاتے ہیں اسے کو پکر کے لے کے چلتے رہتے ہیں اپنے سیدھ اور اینکار کے سامنے مجھے بھی کبھی نہیں بولنے دیا آپ نے ارے کیا کر رہتی ہے سب کرنے کی ارے بھیک لیا آپ کا چیدکاس اب نرمالا کے گھر والوں کو کیا موزی کھائیں گے آپ ہاں تو بتا دیں گے اس کے گھر والوں کو کہ وہ ہمارے ہی رائے دار کے ساتھ ناجائز سمبند بنا رہی ہے ارے ایسا کچھ ہی نہیں ہے یہ سب آپ کے من کا وحب ہے ارے من میں ایسے کچھ بات آئی تو آپ ہم سے بات کر لیتے ہیں نرمالا سے بات کر لیتے ہیں کیا یوں کی اس سے بات کر لیتے ہیں پارنے کے کیا جررتی ہے کسی کو اپنے مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے کیا سب اندے ہیں اندے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے چرا گیا سب یہ کیا کر دیا آپ سے ارے سر جی آپ کی بہو اور آپ کا قرائدار پھر سے پارک میں بیٹھے ہیں ہاں سر آپ کہیں تو فوٹو لے کے رہا ہوں بس آپ پیسے تیار رکھئے ہو حلو حلو سر میں نے تین بے خسور لوگوں کو جہاں سے مار دیا شک ایک دیمک ہے جو کشور مہتا جیسے طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی بھیتر سے کھوکلا کر دیتا ہے شک ایک مانسک روگ ہے جس کے شکار کشور مہتا تھے شک نے کیول ایک انسان کو ہی نہیں برباد کیا اس نے ایک ہستا خیلتا پریوار بھی اجاڑ کر رکھ دیا کشور مہتا کو اپنے بیٹے کو لے کر ایک انفیریورٹی کامپلیکس بھی تھا جس نے اسے اپنی پہو پر شک کرنے کے لیے مجبور کر دیا یہ بھی ایک طرح کی مانسک بیماری ہے کوئی آدمی سندر مند سے ہوتا ہے تو کوئی تنس پر آگ پر جب شک کی پٹی بنتی ہے تو سچائی نہیں دکھائی دیتی اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پریوار کا ناش کشور مہتا نے یہی کیا انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یہی ہے ایسے اپرادوں کی پرنی تھی اسی کے ساتھ آج کے سدھیائے میں میں آپ سے بیدا لیتا ہوں یاد رکھئے جرم کا ہاتھ ایک ہوتا ہے لیکن مدد کے ہزاروں دیکھتے رہیے کرایم الڈ کیونکہ آپ ڈرنا نہیں ہے مٹانا 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 ہے